السلام علیکم میرے پیارے دوستو جو بندہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی ذہنی اور جسمانی نشنما بہت زیادہ ہوتی ہے نفسیات کے مطابق ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ اکثر ڈپریشن میں رہتے ہیں ہر روز تین شوارے کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے نیم گرم تیل دن میں ایک مرتبہ سر پر لگانے سے اکل بڑھتی ہے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کسی نپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے یعنی باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے شیخ سے تعلق قیم کرنے میں حجاب نہیں ہونا چاہیے تیرا حال یہ ہے کہ یہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو تو کہتا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے بخش دے گا اللہ غفور ہے تو اللہ رازق بھی ہے رزق بھی عطا کرے گا پھر رزق کے لیے تم نے دن رات ایک کیوں کر دیا انسان ان چیزوں کو کبھی نہیں بولتا اپنا ٹوٹا ہوا ایمان لاحاصل دعا اور بے انتا محبت اچھی وڈیو کو شیئر کرنا بھی صدقہ ہے اگر چنار کے پتے جھڑ جائے تو خدا اس کو نئے پتے عطا کرتا ہے اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد ہونے نہ دے گا جو کھیت بوتا ہے اس کا ڈیر کھالی ہو جاتا ہے ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہو جو آپ کے پاس ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہر انسان کی تین زندگیاں ہیں پبلک لائف سیکرٹ لائف پرائیویٹ لائف عزمیش صرف عشق میں نہیں آتی عام زندگی میں بھی انسانوں کے لیے کئی عزمیشیں آتی ہیں عام انسانوں کی زندگی میں ایک یا دو یا چند عزمیشیں آتی ہیں خاص کے لیے سارا رستہ کانٹوں سے برا ہوتا ہے دوکھے بازوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی دوکھے باز ہے اور جوٹھوں کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جوٹھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک رستہ دکھاوے آپ اپنی زندگی سے بلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے گرد موجود ہو تو آپ کا رویہ کافی عجیب ہو جائے گا ایک تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کو اگر پانچ منٹ اکسیجہ نہ ملے تو دماغی کھولیات کی موت واقعہ ہو جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے آرک گلاب ہوتھوں پر لگا دو صبح تک ہوتھ نرم اور ملہم ہو جائیں گے نفسیات کے مطابق انسانی دماغ تین چیزوں پر جلدی متوجہ ہوتا ہے کھانا دلکش لوگ اور خطرہ اگر رات کو نید نہ آ رہی ہو تو سرک ٹماتر کاٹ کر اس کی اوپر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوفی دور ہو جاتی ہے اور انسان کو نید پر سکون سے آتی ہے مردانہ کمزوری ہو تو گرم دودھ میں خجور ڈال کر پیا کرو تین دن میں مردانہ طاقت میں اتنا اضافہ ہوگا اپنے تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں اس سے آپ کا بوجھ ضرور ہلکہ ہو جائے گا زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں یا اب بھی لگتے ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا ضرور دیتی ہیں یا کچھ سکھا ضرور دیتی ہیں